عوض بلہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر دس ہے تاریخ چوبیس جولائی دوہزار بیس ایسویں اور دن جماعت المبارک آج ہم نے کرنی ہے ورکشیٹ ساتھ جو کہ ورک بک صفحہ نمبر باسٹھ اور تریسٹھ پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مرش کرنی ہے ساتھ اور آٹھ جو کہ کتاب صفحہ نمبر ستائیس اور اٹھائیس پر ہے آپ اس کو اپنی ورک بک اور کتاب پر لکھیں گے بھی اور اچھی طرح یاد بھی کریں گے لپاک سے دعا ہے کہ ہم ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین سب سے پہلے ہم ورک شیٹ ساتھ کرتے ہیں جو کہ ورک بک صفحہ نمبر باسٹھ پر موجود ہے سب سے پہلے آپ نے دائیں طرف دن لکھنا ہے دن ہے جماعت المبارک اور تاریخ درج کرنی ہے چوبیس جولائے دوہزار بیس عیسویں سوال لکھا ہوا ہے اپنے ساتھی سے بات کر کے مندرجزل الفاظ کے مترادف تحریر کیجئے مترادف کہتے ہیں ہم معنی کو ہم معنی الفاظ مترادف کہلاتے ہیں ایک طرف الفاظ لکھے ہیں اور دوسری طرف ان کے مترادف لفظ لکھا ہوا ہے امیر امیر کا مطلب ہے دولتمند دوسری طرف لکھا ہوا ہے درجہ درجہ مطلب مرتبہ پھر ہے جدائی الہدگی پھر ہے رونک چہل پہل پھر ہے خوف اس کے معنی ہے ڈر بہشت اس کا مطلب ہے جنت یا ادن پھر ہے حاجت اس کا مطلب ہے ضرورت رنجیدہ اس کا مطلب ہے افسوردہ چوست اس کا مطلب ہے توانہ بیٹاو اس کا مطلب ہے سلوک سلطنت بادشاہی یا حکومت پھر اس کا ولولہ اس کے معنی ہے جوش آگے سرگرمی لکھی گئی ہے کہ طلبہ اپنی اردو کی کتاب میں سے کوئی بھی ایک پیراگراف چنے اور اس میں سے چار الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ بتائیں یہ سرگرمی طلبہ کو گروہوں میں تقسیم کر کے کروائیں آپ نے اپنی اردو کی کتاب میں سے جیسا کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی ان کے معنی بھی تحریر کرتے ہیں اردو کی کتاب میں سے کوئی سے چار الفاظ لکھنے اور ان کے مترادف یعنی ان کے ہم معنی الفاظ تحریر کرنے ہیں آگے ورک بوک صفحہ نمبر 63 پر ہے انفرادی کام درست مترادف پر دائرہ لگائیں ایک طرف الفاظ دیئے گئے ہیں دوسری طرف اس کے مترادفات ہیں یعنی اس کے ہم معنی الفاظ لکھے گئے ہیں جو درست معنی ہیں اس پر ہم نے دائرہ لگانا ہے پہلا لفظ ہے توقل اس کا مطلب ہے بھروسہ علامات نشانات اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے الفاظ اگر جمع ہیں تو اس کے مترادف بھی جمع میں ہی لکھے گئے ہیں آپ نے بھی اسی طرح تحریر کرنے ہیں پھر ہے مسررت اس کے معنی ہے خوشی دانا اس کے معنی ہے آقل پھر ہے مدہ اس کا مطلب ہے تعریف پھر ہے لاج اس کے معنی ہے شرم زرف خوصلہ رنجیدہ افسردہ یہ دیں ہماری ورکشیر ساتھ اس کو آپ نے اچھی طرح حل کرنا ہے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اب ہم کریں گے مشک ساتھ اور آٹھ جو کہ کتاب صفحہ نمبر ستائیس اور اٹھائیس پر موجود ہیں کتاب صفحہ نمبر ستائیس پر مشک ساتھ ہے اسمائے جمع پر دائرہ لگائیں پہلا جملہ لکھا ہوا ہے مریم نے مجھے پھولوں کا دستہ دیا اسمائے جمع کہتے ہیں جمع اسم کو جو کہ واحد نہ ہوں اس میں اسمائے جمع ہے پھولوں کا دستہ پھر دوسرا لکھا ہوا ہے درختوں کے جھنڈ کے قریب ایک کواں ہے اسمائے جمع ہے درختوں کے جھنڈ پھر تیسرا جملہ ہے کھلاڑیوں کی ٹیم جیت کر واپس آئی اسمائے جمع ہے کھلاڑیوں کی ٹیم اس پر آپ نے دائرہ لگانا ہے چوتھا جملہ لکھا ہوا ہے مکھیوں کے چھتے کے قریب نہ جاؤ اسمائے جمع ہے مکھیوں کے چھتے پھر نمبر پانچ پر لکھا ہوا ہے درخت پر کیلوں کا گچھا لٹک رہا ہے تو اسمائے جمع ہے کیلوں کا گچھا جملہ چھے لکھا ہوا ہے بھیڑوں کا ریوڑ باڑے میں بند تھا اسمائے جمع ہے بھیڑوں کا ریوڑ کتاب صفحہ نمبر اٹھائیس پر مشک آٹھ موجود ہے لکھا ہوا ہے موضوع اسم جمع اسم جمع چھن کر لکھئے نیچے اسم جمع دیئے گئے ہیں مجمع، جتھا، ریوڑ، گلہ، غول، تولی، دستہ اور مجلس انیس مائے جمع کو نیچے جو لکھے ہوئے ہیں ان میں لکھنا ہے جیسے پہلے لکھا ہوا ہے بکریوں کا ریوڑ، ہاتھیوں کا جتھا، جانوروں کا گلہ، چوروں کی تولی، بزرگوں کی مجلس، انسانوں کا مجمع، پرندوں کا غول، کاغذوں کا دستہ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے ورک بک پہ دیئے گئے مترادیف الفاظ اور کتاب پہ دیئے گئے اسم جمع کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور انہیں لکھنا ہے جزاک اللہ، اللہ حافظ